اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اگر سب ٹھیک تھا ہوں گے ویلکم ٹو مئر یوٹیوب چینل اچھا یہ جو آج کی میں نے میک اپ لک کی ہے یہ آپ کی مایوں مہندی کی میک اپ لک ہے یہ بہت ہی ایزی بہت ہی قوک پانچ منٹ میں ہو جانے والی آئی میک اپ لک ہے آپ بہت ہی ایزیلی اس کو کیری کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی وی میں جا کے میں آپ لوگوں کو اس کا بتاؤں گی اور سمجھاؤں گی تاکہ ہر ایک بندہ جس کو نہیں بھی آتا وہ بھی لوگ کر سکتا ہے پہلے میں اپنے ادھر آئی برو کو ڈن کرنے لگی ہوں میں نے سپولی لے کے اس کو پہلے کام کر لیا ابھی یہ میرا پاودر جو کریسٹین کا زیرو فور نمبر ہے اس کا کٹ کا وہ میں نے لیا ہے اور اینگل بریش جو آپ کو پتہ ہی ہوگا میں سفورہ کا زیادہ یوز کرتی ہوں اس کے ساتھ میں نے ان کو فیلن کر لیا ابھی میں اس کو نیٹ کرنے لگا ہوں اچھی طرح سے آپ کوئی بھی کوئی تھوڑی تھک تھوڑا سا تھک کنسیلر ہو وہ آپ نے لینا ہے اس کے ساتھ یہ ہے اور تھوڑا لائٹ کلر جو ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ہے جو آئی میک اپ ہے وہ تھوڑا نکھر کے آتا ہے اور یہ بھی میں بلینڈنگ جو بلینڈ کر رہی ہوں بریش کے ساتھ اپنی آئی بیس ہے یہ میرا بیوٹی فائی بائی آمنا کا ہے ابھی میں لورا مرسیہ کا لے آئی لڈ کو سیٹ کر رہی ہوں میں آئی سوری آئی ایریا کو سیٹ کر رہی ہوں تاکہ جو کریس لائن وغیرہ نہ پڑے یہ وارٹر شیڈ میں نے لیا ہے سلور کلر میں اس کو میں نے پہلے اپنی براب ہونے ایریا پہ اور انر کارنر آئیز کے لگا لیا تاکہ جو میں نے لک کرنی ہے اس میں بعد میں وہ تھوڑا سا آکورڈ لگے گا ابھی میں نے یہ ایک میٹ یالو کلر لیا ہے اس کو کیونکہ ماہیوں مہندی کے اسے رلیٹڈ یہ آئی میک اپ ہے تو اس کو فلفی بلینڈنگ بریش کی مدد سے میں اس کو اچھی طرح سے کریس لائن میں اس کو لگا لوں گی اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے اچھا بیچاک جیتاں مرضی سیمپل میک اپ ہو لیکن آپ نے لائن نہیں کرنے دینی ہارش لائن نہ ہو جو بھی آپ نے لگانا ہے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ جتنا بلینڈنگ اچھی ہوگی اتنی پروفیشنل لوگ آئے گی ابھی میں نے ایک شمری گولڈ کلر لیا ہے اس کو لے کے تو میں نے جو میری آئی لیڈ ایریا ہاف آئی لیڈ ایریا سے انر کارنر سے میڈ آئی لیڈ ایریا تاکہ میں اس کو لے کے گی فل لاس تاکہ میں نے نہیں اس کو لانا اس کو میں نے اپلائے کیا ابھی میں اس کے اوپر جو پریس گلیٹر ہوتے ہیں وہ میں نے لیا گولڈ شیڈ میں اس کو بھی میں نے فنگر کے ساتھ ہی اوپر اپلائے کا لیا آپ چاہئے تو آپ گلیٹر گلو لگا کے اگر آپ کے پاس چنگ کی گلیٹر ہے تو وہ آپ لے کے پیگمنٹ ہے تو وہ لگا سکتے ہیں گلیٹر گلو لگا کے اس کے پر لگا لیں میرے پاس مجھے ایزی لگتا ہے جو پریس گلیٹر ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹ آپ فنگر کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اپلائے کر لیا ابھی میں وائٹ پینسل لگانے لگی ہوں آپ کو ہی سا بھی وائٹ جیل آئی لائنر بھی لگا سکتے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں میرے کیکو کی ہے وائٹ پینسل اس کی پیگمنٹ بہت زبردست ہے اس کی جتنے بھی پینسل ہیں ٹھیک ہے نا اس کو میں نے لگا لیا ابھی یہ مسکارا میرا والیم والیمائز مسکارا ہے لوریل کا یہ میں اپلائے کرنے لگی ہوں میں نے جو ہے بہت ہی سیمپل سی نیچرسی لک رکھنے ہیں کیونکہ مائیوں مہندی برات اور لیما پھر جا کے کافی ہوتا ہے تو اس لیے اتنا میک اپ ویسے بھی آج کا بہت زیادہ نیچر چاہ رہا ہے اتنا میک اپ ہو جو آکوڈ بھی نہ لگے یہ میں نے ابھی کرسٹین کی پیگمنٹ لیا ہے سلور کلر کیا یہ لے کہ میں نے انر کارنر برابون پہ تھوڑا سا اس کو اور پاپ اپ کیا ہے آپ دیکھیں دونوں سائیڈوں پہ ایک طرح کا یہ میں نے آپ لوگوں کو کر کے دکھایا تھا کہ ایز لیہ آپ کو سمجھا جائے ادھر بھی انر کارنر برابون پہ میں نے لگایا ابھی یہ میں نے لیشز لگائی ہیں اسٹی کے لیشز گروک کے ساتھ میں نے اور میں نے کوئی لائنر وغیرہ کوئی کچھ بھی نہیں لگایا اس کا بہت ہی بینڈ پتلا ہے لیشز کا آپ کوشش کریں کہ وہ لگائیں جس کے ایک تو نیچرل لوک آئے دوسرا بینڈ پتلا ہو ٹھیک ہے نا یہ میں نے آئی لیشز لگائی ہیں لائنر کے بغیر مجھے چاہیئے تھی مجھے نیچرل لوک تھوڑی چاہیئے تھی اور یہ لیشز جس کا کاشیز کی کیا ان کا لیشز کا نام ہے بہت اس کی فہمت سے وہ سیم یہ اس کی طرح یہ دیکھیں دوسی آنکھ پہ بھی میں لگا جیسمن لیشز ہیں کاشیز کی یہ سیم اس کی طرح ہے سٹارٹنگ سے چھوٹی ہیں لاس سے بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن نیچرل ہیں بہت لائٹ ویٹ ہیں بہت زبردست ہیں تو اس کو لگاتے ساتھ میرا عالم اس میک اپ ڈان ہو جاتا آپ دیکھیں کہ یہ کتنا زبردست بہت ہی سیمپل سا بہت ہی الیگنٹ یہ میک اپ لوک ہے یہ مہندی کی سپیشل میک اپ لوک ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میں چینلل کو سبسکرائب کریں لائک کرنا نہ بھولیے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ